لیکن آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ اشارت فرمایا کہ اگر مسواق کر کے مسواق سے مراد تتبرش بھی ہے تتبرش بھی آپ کر لیں یہ مسواق کے قائم کام ہو سکتا ہے اگرچہ مسواق کا زیادہ سواب ہے لیکن اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے تو اس کے اندر آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو نماز مسواق کر کے دانت صاف کر کے پڑی جائے اس کا اس نماز سے زیادہ سواب ملتا ہے ستر گناہ زیادہ سواب ملتا ہے جو بغیر مسواق کر پڑی یہ ایک مسئلہ ہے شریف مسئلہ مسواق کے حوالے سے دوسرا مسئلہ نیت کے حوالے سے ہے بڑی اہم بات ہے ایک ہوتی ہے تکبیر اولہ تکبیر اولہ اسے کہا جاتا ہے جب آپ سنا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سبحانہ اللہ موابع حمد کا یہاں سے لے کے جب امام پڑھنا شروع کرتے ہیں ہے خراب الحمدللہ بلاللہ یہ جو درمیانی پیریڈ ہے اس کو تکبیر اولہ کہا جاتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضیلت سننے کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں جس کی تکبیر اولہ رہ جاتی تھی وہ اس طرح روتا تھا جیسے اس کا گھر کا کوئی فیملی ممبر فوت ہو گیا اس طرح وہ افسردہ ہوتا تھا تو اس لیے یہ اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ نیت نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نماز کے لیے نیت کر رہے ہیں چار کا نماز فرد اشاہ کے موترف خانہ کعبہ شریف اگر آپ موت سے یہ نہیں بھی کہتے ہیں کہ دل میں ہے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو خدشہ کے کہتے 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 میں لیٹ ہو گیا تو تکبیر اولہ نکل جائے گی تو اس بہتر ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر کے اسے ارادہ اکبر لیکن اپنی تکبیر اولہ نہ جانے دیں اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو وہ ازبار ہو جائے گا سنت ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے دل کے اندر بھی نیت نہیں ہے پھر نماز نہیں ہوتا یہ بھی جن میں نہیں ہے کیونکہ نیت سب سے پہلی شرط ہے اگر نیت نہیں ہے تو نماز ہوتی نہیں ہے اگر دل کے اندر آ گیا زبان سے نہیں بھی کہا تو نماز ہوتی ہو جائے گی اور پھر آپ تکبیر اولہ کو بھی پا لیں گے یہ ایک دو بنیادی مسئلے تھے اور پھر جو ہے خاص طور پر سنتوں کے حوالے سے نوافل کے حوالے سے یہ تو کہنا ضروری ہوتا ہی نہیں ہے آپ نہ بھی نام لے تو آپ شروع کر گئے اللہ اکبر تو آپ بھی سنتیں ادا ہو جائیں گی فرضوں کے لیے وہ الفاظ جو ہیں وہ دل کے اندر لانا ضروری ہے ایک بات اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں نماز جنازہ کے والے سے وہ بھی وہ الفاظ دل کے اندر لانا ضروری ہے چار تکیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر میت کے مطرف خانہ کا بشری پیچھے سمان کے اللہ اکبر یہ ساری نیتیں جو ہیں نا یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے علماء کرام نے ہم لوگوں نے عربی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے ویسے وہ احادیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں اتوجہو الا کعبت شریفہ ان اصلی صلاة علی شاہ اربارکہ وہ احادیث کے اندر جو الفاظ وہ اس طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دل میں بھی کر لیں یا اپنی زبان میں بھی کہہ لیں کوئی بھی زبان آپ بولتے ہوں تو وہ جائز ہے یہ چند چیزیں تھیں بنیادی اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں تین مرتبہ اجازت اجازت تین مرتبہ استغفار پڑیں اور اس کے بعد تلسیرنا کریم